کہ آپ دوسروں کو بھی بتا رہ دوسروں کو بتاؤ کہ تو وہ عمل کرے یا نہ کرے آپ کو پائدہ ہو گا ابھی آپ لوگ اس پہ عمل کرو کہ فائدہ ہو گا کیونکہ میں بتا رہا ہوں tapped koe ja äگلے دن啊 اس کام پر عمل نہیں کروں تو میرا zapier مجھے معامل کرے گا اے تم دوسروں کو بتاتے کو خود عمل نہیں کرتے تو میں خود پر اس پہ عمل کروں گا اسی طرح آپ کو دوسروں کو بتاؤ گے اس پہ آپ خود پہلے عمل کرنا شروع کن تو پھر ہم نے کہا کہ کامیابی کا جو یہ ورڈ ہے جو لفظ ہے اس میں الفاظ ہے کاف ہے علف ہے می میں یا ہے علف با یا ان سب کو ایک ایک کر کے میں نے اس سے ایک ایک چیز مکالی جو مختلف کتابوں میں ٹریننگز میں میں بتائی گی تو میں نے یہ اس لیے خیار کیا تاکہ یہ ہمارے ذہن ایبیٹ ہے ویسی میں آپ کو پرنز بتا دیتا ہے آپ کردار ہیں فلانا ہے فلانا ہے فلانا ان چیزوں کو کرو تو آپ کامیاب ہو جاؤں لیکن وہ آپ کے ذہن میں نہیں بیٹھ گا آپ کو پھر نوٹس دیکھنے پڑتے ہیں اچھا ہے یا آپ یہ کیا ہے وہ کیا لیکن یہ فارمولا جب ہم آپ کو بتائیں گے تو یہ آپ کے ذہن میں بیٹھے گا کاف اچھا کاف سے کردار علف آدھا کرنے کی اپتدا کرنے صحیح یہ فارمولا جو بنایا گیا اس وجہ سے بنایا گیا تو سب سے پہلے میں نے کہا کہ کردار کردار آپ کا ہونے چاہیے اگر آپ تو کردار نہیں ہے آپ چوٹی پر پہنچ جاؤ آپ ماؤنٹ ایورس کے چڑھ جاؤ آپ کے پاس اتنا پیسو جتا کہ ماؤنٹ ایورس ہے اس پر آپ چڑھ تو اوپر بیٹھ جائے اور پانشاہ بن جائے لیکن کردار نہیں یہ تو آپ ناکام ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں دار ہو گیا دوسرا علف علف سے یہ ہے کہ آدھا کرنے کی اپتدا کرنا کیا چیز آدھا کرنے ہیں حقوق آدھا کرنے کس کے سب سے پہلے اپنے حقوق آدھا کرنے آپ آپ چاہتے ہو کہ مجھے عزت ملے آپ چاہتے ہو مجھے سکون ملے آپ چاہتے ہو مجھے خوشی ملے آپ چاہتے ہو کہ دھوک میرے احساس کرے آپ چاہتے ہو مجھے آرام ملے آپ چاہتے ہو مجھے تعافظ ملے تو یہ ایسے ہی کرنے بیٹھے نہیں ہے ہمارے استاد کہتے تھے کہ کامیابی یا کاری آپ بننا چاہتے ہو تو ایسے ہی ہوگی کہ آپ سوتے رہو رات کو سو جو صبح اوٹ جو تو آپ بڑے کاری باتیں اس طرح نہیں ہوگی اس کیلئے محنت کرنی پڑتی ہے قیمت دے نہیں پڑتی ہے تو ار چیز اثر کرنے کیلئے اس کی قیمت وہ قیمت آپ نے دینی ہے تو سب سے ملے ہمیں اپنے حقوق ادا کرنے آج ہم اپنے آپ سے ہی مخلص نہیں چیز ہے کہ دوسروں سے ہم اپنے بارے میں نہیں سوچتے آج میں اکثر کنی میں پوچھتا ہو کہ فارغ ہونے کے بعد آپ کیا کرو سٹوڈنٹ سے اکثر میں پوچھتا ہو تو کوئی کہتا ہے اس طرح اللہ مالک ہے دیکھیں گے جو ہوگا پھر دیکھیں گے ابھی تو میں سیکنڈ یار ہوں ابھی تو میں تھرڈ یار ہوں بات بناتے ہیں آپ میں اس فیڈ میں جاہوں پھر میں اس سے پوچھتا ہے اخدان آخست آپ اس فیڈ میں نہیں کیا پھر پھر سوچ میں پڑ جائے بات کے پاس پلائنگ ڈی بھی ہوتا ہے سب پھر وہاں چلا جاہوں اچھا وہاں نہیں ہوں پھر پھر سوچ میں پڑ جائے وہ اخدان آخست آقربان نہ پہنچے تو ڈپریشن میں چلی جائے وہ ذہنی بیمار ہو جائے سمجھ میں آگئے بات ایک تو اپنی حقوق آدھا کرنے دوسرے میں کیا کرنے اللہ کی حقوق آدھا کرنے اللہ کی حقوق کیا ہے نماز روزہ زکاة حج یہ عبادات میں آگئے معاملات لینے دین ایسا ہے کہ اس میں حرام نہ ہو کاربار آپ ایسا کرو کہ اس میں کھوئی سوت شامل نہ ہو رشوت سامل شامل جاؤ جو اللہ کے حقامات ہیں اس کو پورا کرنے یہ کیا ہے اللہ کی حقوق آدھا کرنے تو آج ہم دیکھ لیں کہ ہم میں سے کتنے امالہ کی حقوق آدھا کرنے ہم اپنی نمازوں کو دیں اور یہ ایسی چیزیں ہیں اگر اس کو ہم نہیں کریں گے یہ حقوق تو ہمیں سکون نہیں ملے بالکل نہیں ملے امریکہ میں ایک ریسرچ ہوئی پوچھا گیا یوروپ میں اور امریکہ کے لوگوں سے کہ آپ اتمین آپ نے زندگی سے آپ سکون والے تو انہوں نے کہا دیں سو فیصد میں سے صرف چار فیصد لوگ متمین سو فیصد میں سے چار فیصد آج ہمار کوئی چاہتا ہے کہ امریکہ پہنچ ہو کیا ہمارے ہیں کیا حساب کی طالب آپ کوئی چاہتا ہے یوروپ چلا چاہتا ہے یہی چاہتا ہے ہم لوگ یعنی پاکستان میں تو کچھ بھی نہیں لیکن وہاں ان کو ایک چیز مرسر ہے لیکن سکون نہیں لیکن ایک غریب ملک میں جب تحقیق کی گئی ان سے پوچھا گئے کہ آپ اتمین ہیں تو وہاں سو میں سے ساتھ چیز سکتے ہیں ساتھ چیز سکتے ہیں